امیری میں کیا ہے جو غریبی میں نہیں دنیا میری نہیں تو تیری بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غریبوں کی مدد کیا کرو غریب ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین میں ہوں آپ کا ہست محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حنیف پروڈکشن ناظرین آج میں نکہ پیر دیان علی قاظم کی کچھ خاص باتیں بتانے والا ہوں کہ دیان جب ایک یا دو سال کا تھا تو دیان کے ماں باپ کو کیسے پتا چلا کہ دیان علی قاظم کیا چیز ہے اور اس کے اندر کوئی چیز ہے کہاں سے آئی بہت سی دیان قاظم کی ایسی نشانیاں تھیں جس کی وجہ سے انہیں پتا چلا تو ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہنا تاکہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفیکشن آپ سب دوستوں کو سب سے پہلے مل جائے جی ناظرین بغیر ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ناظرین آپ پہلے دیکھ کر آئے ہیں کہ جب دیان دو سال کا تھا ایک غریب لڑکے کی کیسے مدد کر رہا تھا سب سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو دکھا لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی بتا رہا تھا کہ غریبی آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی تو اس کا کہنا تھا کہ غریبوں کی مدد کیا کریں ناظرین تقریباً دیان جب ایک سال کا تھا تو یہی نشانیاں ان کے اندر موجود تھیں اور اتنا ذہین تھا اس کے ماں باپ کو اہستہ اہستہ پتا چلا کہ دیان اتنا علم کیوں رکھتا ہے اور باقی بچے تو ایسا نہیں کرتے تو ناظرین دیان بھی بڑا ہوتا گیا تو ناظرین دیان جب پانچ سال کا تھا تو اپنے محلے والوں کو اپنے محلے والوں کو اکٹھا کر کے انہیں بیان دیتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے پر چلو پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو ناظرین میرا بتانے کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو یہ ہے کہ جو لوگ دیان قازم کے بارے میں کہتے ہیں ان کو سکھایا گیا ہے ان دوستوں کو میں بتا رہا ہوں دیان کی بچپن کی کہانی کہ ان کو معلوم ہو جائے دیان کے پاس جو علم ہے وہ علم اس نے کہوں سے لیا تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہنا تاکہ آپ سب دوستوں کو سمجھا جائے اچھا ناظرین جب دیان چھ سال کا ہو گیا تو وہ زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا تو حالانکہ دیان علی قازم کا پورا قرآن پاک یاد تھا تو ناظرین دیان قازم سے اب پوچھا جائے کہ آپ کو دیان قرآن پاک کس نے سکھایا تو وہ فرماتے ہیں میری ممہ پڑھتی تھی تو پھر مجھے یاد ہو گیا ناظرین آپ اندازہ لگائیں میری ممہ پڑھتی تھی تو پھر مجھے یاد ہو گیا تو ناظرین بات یہ ہے کہ وہ گھر بھی تو شانے والا تھا جہاں روز قرآن پاک پڑھا جاتا تھا ذرا سوچیے ناظرین تو ناظرین اللہ پاک نے انہیں شانے والا بیٹا دیا تو ناظرین اندازہ کریں کہ جب دیان قازم کی ساری باتوں کو سننے لگے گھر والے ماں اور باپ تو انہیں تب پتا چلا کہ دیان کیا چیز ہے تو سات سال کا جب ہوا تو بیان کرنے لگا بڑی بڑی محفلو میں ان کا بیان ہوتا ہے تو ناظرین ان دوستوں کو پتا چل ہی گیا ہوگا جو کہتے ہیں ان کو سکھایا گیا ہے تو ناظرین اللہ پاک جسے رنگ دے رنگ سکتا ہے اور جسے عزت دے قرآن پاک میں موجود ہے وَتُو عزو مِن تَشَا وَتُو زِلُّو مِن تَشَا کہ عزت اور زِلَّت کا مالک تو رب کریم ہے اور جسے رنگ دے سکتا ہے اور جسے زِلَت دے سکتا ہے تو ناظرین اللہ پاک کا یہی فرمان ہے تو ناظرین ہم بھی تو یہی یہ نہیں کہتے کہ پیر شفا دیتا ہے کچھ لوگ ناظرین ہیں جو ہماری ویڈیوز پر غلط کومنٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دم کروانا شرک ہے تو ناظرین ہم بھی تو یہ نہیں کہتے کہ پیر شفا دیتا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک وطالہ سے تو اللہ پاک شفا دے دیتے ہیں ناظرین ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں ذرا آپ سوچئے ہم تو اللہ تعالیٰ کے کام نہیں کرتے وہ ہماری دعا کیسے قبول کرے گا وہ سنتا سب لوگوں کی ہے سب بندوں کی سنتا ہے لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہوتی لیکن اللہ تبارک وطالہ کے کام ہم نہیں کر رہے ہوتے تو ناظرین اگر ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہونے لگیں گی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کو اچھی لگی ہوگی تو ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد تب تک کے لئے اللہ حافظ